مجھے سمجھ میں نہیں آرہا چچی رانیا کی اس طرح منگنی کیسے کر سکتی کیوں کیوں نہیں کر سکتی وہ دونوں خود مقتار ہیں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں انہیں کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے دیکھو بیٹا تمہاری ماں صحیح کہہ رہی ہے ان دونوں کو کسی کو بتانے کی کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے کوئی بتائے گا کہ مجھے انکار کیوں کیا اس لیے کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے ہٹو میرے راستے سے راستے سے تو تم پہلے ہی اٹھا چکی ہو اور کتنا ہٹھاؤگی بائی دو بے وہ کیا حال ہے تمہارے لنگور کا اور کسی سے پہلے 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 کسی سے جس طرح وہ دانش کے ساتھ شادی کر کے رہ لی تھی اسی طرح اس کے ساتھ بھی رہ لے گی ٹھیکی سب ہمزہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو کیونکہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہے اور تمہیں اس نے کک آؤٹ کر دیا ہے امی او بھائی اس پذول بحث کو ہم بند نہیں کر سکتے کک گیا ہوں کان سو گئے میرے سنسن کے یہ ہمزہ یہ اگر پہر میں چوٹ نہ لگی ہوئی ہوتی نہ میری تو اس رکھ میں خوشی سے جھوم رہی ہوتی شکر ہے جان چھوٹی اس عورت سے تو یہ کک آؤٹ کہنے کی ضرورت تھی تمہیں کیا کک آؤٹ کر دیا ہے میرا مطلب ہے کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کے بارے میں اوور پوزیسی ہو تم اس کی شراکت برداشت ہی نہیں کر سکے سانا کے ساتھ بھی تو یہی پرابلم تھا نا وہ مینٹل کے ساتھ تھی اس کی مثال کیوں دے رہے آپ مجھے مل سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں آپ کا کس طرح شکریہ آدھا تھا مجھے آپ نے دوبارہ بلا کے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا اور ایک بات پہ یقین دلاتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ دلچسپی اور مہنو تلگن سے کام کروں گا ساتھ کل بات میں آپ دیزرونگ تھے تینکیو سر تینکیو سر مجھے جاؤ حمزہ کیا حال ہے اچھا وہاں تم آگئے ایک چھوٹی سی مشکل تھی ان کی دو اہم میٹنگز ہیں اور ہمیں شاپنگ پہ جانا ہے تب تم آگئے اور میرا خیال ہے تم سمال لوگے اپنی کار کیس بھول گیا ہوں میں لے کر آتا ہوں یا ہاتھ کا تینکیو سا ہاتھ چھوڑو میرا مانتا ہوں میں کہ مجھے تنکار کر دیا تم نے شادی سے لیکن اس لنگور کو کیوں ہاں کیے تم نے تم چادی کرنا چاہتی تھی نا اس سے بتاؤ مجھے شادی کرنا چاہتی تھی نا تم مجھے بتایا ہوتا ہے یہ کھیل کیوں کھیلا تم نے کبھی ماف نہیں کروں گی میت میرانیا کبھی ماف نہیں کروں گی میں تمہیں کبھی ماف نہیں کروں گی میں تمہیں مجھے فضول سوال کر کے تم اپنوں میرا پر بات کرے ہو بس رانیا مجھے میرے سوالوں کا جواب چاہیے تم وہ کار کیا ہو تم جس کو میں جواب دوں عاشق ہوں میں تمہارے تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کیا کسی اور کی ضرورت ہے تم ہی میری دنیا تم ہی میرا سب کچھ کچھ چھوڑنے چاہیے مجھے درد تیرا ہم دل میں چھپا کے کیسے جیئنگے بتا ہاں ہاں کیسے جیئنگے بتا ہلی میری اس بے وفا سے دل کو لگا کے ہم کو ملا بھی ہے کیا ہاں ہم کو ملا بھی ہے کیا یہ جنبے خودی بن گئی عاشقی یہ جنبے خودی بن گئی عاشقی تو نے دی ہے یہ کسی سا سا بن گئی عاشقی تیار کرتا ہوں میں تم سے دیکھتا نہیں ہے تمہیں کیا کیا فائدہ اس محبت کا اس روشنی کا جو دوسروں کی زندگی میں اندھیرہ بھرتا ہے کیوں آئیو میری زندگی میں چکلے کیوں نہیں جاتے ہمیں بابا مان گئے یار سچ میں مجھے لگ رہا ہے خوشی سے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا مجھے اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں طرف برابر کی لگی ہوئی تھی میرے سامنے تو تم بہت مشرکی لڑکی بنتی ہو ایکسکیوز می مشرکی لڑکی خون ہے وہ تو اور تھوڑی جنگلی بھی لیکن جیسی بھی ہو می بھی ہو بس کر دو یہ فلم اے ڈرامے دیکھ کے بہت ڈائلوگ بازی ہو گئی ہے اب بند کر دو انہیں دیکھنا میری چاہم ایک بار تم میری ہو گئی تو یہ فلم اے ڈرامے سب کو چھوڑ دوں گا صرف اور صرف تمہیں دیکھوں گا ختم ڈرامے کی بولا رہی ہے؟ بات تو سوی موسیقی نکل جاؤ میری زندگی سے وہ یہاں نہیں کی بھی سرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ تم امی کی وجہ سے اس طرح کر رہی ہو سکر پاپا مان گئے ہم تمہاری امی مان گئی ہے کچھ تینوں بعد میری ماں بھی مان جائے گی پلیس خدا کے لئے ہمزہ پلیس میری زندگی پہلے ہی بہت داغ دار ہے میں نہیں چاہتی کہ کسی ماں کی بددوں آئیں سمیٹھیں ہوں میں اپنی جھولی میں پھر سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں اور ہمزہ میں پرسطہ کر چکیوں کہ میں ولید سے ہی شادی کروں گی چلیں ہم ہم سمیٹھیں ہمزہ سمیٹھیں ہمزہ سمیٹھیں ہمزہ موسیقی کیا فائدہ اس محبت کا اس روشنی کا چھو دوستوں کی زندگی میں اندھیرہ بھڑ کیوں آئی ہو میری زندگی میں چکرے کیوں نہیں جاتے نکل چاو میری زندگی سے اور یہاں کی بھی صحرورت نہیں ہے موسیقی 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 تو میری پتہ وہ لوگ بہت قطرناک تھے وہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے گھر تک آگئے تھے وہ یقین ان یہاں پر بھی آجے گے ہم کہا جائیں گے حمزہ رانیا کچھ نہیں ہو جس کا ہم ٹاؤں رکے کچھ نہیں کریں گے وہ لوگ تم بیرے ساتھ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا رانیا مجھے میرے سوالوں کا جواب چاہیے تم ہو کون کیا ہو تم جس کو میں جواب دوں عاشق میں تمہارا موسیقی 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 حمزہ پریس میری زندگی پہلے بہت دادار ہے موسیقی میں نہیں چاہتے کہ کسی ماں کی بدھوں ہیں سمیہ کیوں میں اپنی جھولی میں پھرچ سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں اور حمزہ میں فیصہ کر چکیوں کہ میں ولید سے ہی شادی کروں گی موسیقی 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 سنو چی یہ آم تمہارے کمپلیکشن کے صاحب سے یہ جو کپسٹک کا کلر ہے بلکل سوٹ نہیں کر رہا بس کر دے یہ ہاتھ جڑیں اببہ میرے بس کریں یہ مسلمیت کی کہانی اور تو بے ظلم کرنے والا بزدل انسان ہے یہ میں بتاؤ تمہیں جو رہا یہ جو رہا یہ حسن موسیقی 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 درد تیرا ہم دل میں چھپا کے کیسے جیئیں گے بتا کیسے جیئیں گے بتا اس بے وفا سے دل کو لگا کے ہم کو ملا بھی ہے کیا ہم کو ملا بھی ہے کیا یہ جنوبے خودی بن گئی عاشقی تُو نے دی ہے یہ کیسی سزا موسیقی اس پیان کی جب ہے درہ کبھی وفا کبھی بے وفا کو جان جان کہ کے جان لے گیا خدا یہ محابت مجھے کو دل گیا ٹوٹا یہ دل جائے جہاں ملنا ہے غم مجھ کو وہاں ٹنہا تھے ہم ٹنہا رہے لاٹا نہیں میرا مہربان رب کی قسم تیرے ہیں ہم سنتا نہیں وہ ظالمان یہ جنوبے خودی بن گئی عاشقی تُو نے دی ہے یہ کیسی سزا موسیقی 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 انجال ہے ابھی پیار سے شکوا کرے کیا ہی آر سے موسیقی کیا ہے وجہ کیا ہے سبب خوش ہے بہت میری ہار سے تُم نے دیئے جتنے زخم دل بھر گیا اس پیار سے موسیقی یہ جنوبے خودی بن گئی عاشقی موسیقی 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 حمد کرو یار اللہ بڑا کارساز ہے تمہیں تمہاری محبت ضرور ملے گی اس نے فیصلہ کر لی ہے زشان اس نے اس بار بھی کسی اور کو مجھ پر فکر دی تم رانیہ کی جگہ پر بھی آ کر سوچو پہلے بھی اس نے وہی کیا ہے جو اس کے والد کی مرضی تھی اور اگر آج پہ اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہت ہوگی اچھا چھوڑو یار جو تم نے نادرہ والا کام بولا تھا نا مجھے اس کا ریکارڈ آ گیا ہے میرے پاس آیا لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے ارے ابھی یہ تو ضرورت ہے ولید اور ایک بچے کا باپ بھی ہے کیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ نادرہ کا ریکارڈ کہہ رہا ہے میں تمہیں سینڈ کرتا ہوں دیکھنا تو ہے بھیجو مجھے ہاں کئی پشیر، نیہار، سائیرہ، چلے گئے ہو تم لوگ اسلام علیکم تائی امیر والیکم اسلام آجو میں نے تو میں نہیں بلایا تم کیوں آئی ہو یہاں جی آپ کے لئے سوپ بنا کر لائی ہوں نہیں 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 میں نہیں پیتی یہ سب مجھے اسیجٹی ہو جاتی ان سب چیزوں سے کوئی بات نہیں اس کا حل بھی ہے میرے پاس آپ تھوڑا سا چک لیں مجھ بھی نکھایا آپ میں لیں میں نے کہا نا مجھے آپ ٹیسٹ کریں گے آپ کو اچھا لگے گا میں نے خود بنایا یہ تو واقعی بہت مزیکہ ہے ساجدہ کہاں چلی گئے ابھی تو یہی بیٹھی تھی میری آنکھ چھپکی اور وہ جلدی سے نکل گئی نہیں نہیں وہ نماز پڑھنے گئی تھی اور پھر میسیس مصطفیٰ کی کول آگئی تو انہی سے بات کر رہی تھی ہاں وہ تمہارا سسرال بہت اچھا ہے تم وہاں بہت خوش رہو گی میں پانی بھی کراتی ہوں کے لئے موسیقی 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 آج تو خود چل کر آئی ہو نا اسی لئے کافی بہتر لگ رہی ہو ہاں بس رانیا اور ساجدہ نے بہت خیال رکھا ہے میرا میرا مطلب ہے کہ سب نے مل کر بہت خیال رکھا اس لئے بہتر ہو گئی ہوں پہلے سے کاش کہ تم میں بھی خیال رکھنے کی صلاحیت ہوتی موسیقی تو آج ہمارا بیٹا اس طرح سڑکوں پر دربدر نہ ہو تو موسیقی موسیقی ہمارا بیٹا در میں تیار ہو جاؤ گی آپ تو تیار ہو گیا مجھے تیار کرانے میں کون ہلپ کرے گا موسیقی میں نزیرا کو کہتا ہوں نا تمہیں تیار کروا دے نزیرا 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 وہ آتی ہے وہ تمہاری مدد کر دے گی میں چلتا ہوں کہاں جا رہے ہیں بھئی سارے کام کرانے ہیں بیٹا تو ہمارا آج نظر نہیں آئے گا لیکھنا تو مجھے پڑے گا نا سب کچھ ملازمہ اب آکھر تمہیں تیار کروا دے گی ملازمہ اب آکھر تمہیں تیار کروا دے گی ملازمہ اب آکھر تمہیں تیار کروا دے گی ملازمہ اب آکھر ملازمہ اب آکھر تمہیں ملازمہ اب آکھر تمہیں تیر طرح بیٹھی ہے آپ ڈرائیور کو بھیج کے اسے بلوا لیں اس کا فون آیا بھی ڈرائیور سے بزی ہے خیر میں خود لے آتا ہوں کون سا پھالا رہے ہیں یہی جو کارنر پر نہیں ہے نیا کھلا ہے بھی چند دن پہلے ہیں اچھا وہ اوکے ایل گو ان گیٹا ہے چی تم بھی بات بتاؤ یہ یہ اکیلے ہی آگئے ہیں ماں بیٹے کسی بات پہ تو میں حیران ہو نحال بھائی مطلب پوچھا بھی ہے میرے مصرس مصطفا سے تو کہنے لگی ہمارے سارے ریلیٹیوز تو براؤڈ ہی رہتے ہیں اب ایک بار شادی پہ ہی آئیں گے اللہ مانی بزنس کا ڈنڈورہ اپنا پیٹا واتا یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں اینیوے میں لے ہوں راکھرانیا کو اس کو فون کرتا ہوں میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھینکیو نحال بھائی میں آ رہی ہوں چی یہ سے رانیا کو بھیج دیا ہے میں کافی دیر سے کھڑا ہوں سر رانیا نامی کسٹمر تو ابھی 40 منٹس پالا جا چکی ہیں کس کے ساتھ سر کوئی لڑکے آئیتے ان کے ساتھ چلی گی ای تھوڑ کزن تھے ان کے سور رہے تھنکیو 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 اکیو کیا ہو گیا رانیا کا نمبر کیوں بند ہے لہال بھائی بھی فون یہ اٹھا لے پڑی دیرو بھی انہیں گئے گا ہے لہال بھائی بھی انہیں گئے گا ہے لہال بھائی بھی انہیں گئے گا ہے موسیقی 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 بھائی بھی کو فون آیا نحل بھائی آپ نے اتنی دیر لگا دیا اور رانیا نہیں آئی ہے وہ وہاں پہ نہیں تھی موسیقی